اسلام علیکم کیا حال چال ہے کیسے ہیں جناب سب ٹھیک ہیں خیریت سے ہیں میں بلکل ٹھیک ہوں الحمدللہ اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب بھی بلکل خیریت سے ہوں گے جی ہم موجود ہیں اسلامیات کی کلاس میں اسلامیات کی پچھلی کلاس میں ہم نے بات کی تھی اپنی کتاب کے سبق نمبر اٹھارہ پہ جی ہاں سبق نمبر اٹھارہ پہ جس کا نام تھا جب آگ بن گئی باغ تو ہم نے اس سبق کو سنا تھا اس پہ بات کی تھی اور آپ سے میں نے کہا تھا کہ آپ نے خود کوشش کرنی ہے اس سبق کو پڑھنے کی تو جناب کی تھی کوشش پڑھائی کی بہت اچھی بات ہے چلیں آگے بڑھتے ہیں اور آج ہم کلاس میں کیا کام کریں گے اسلامیت کی آج ہم اس سبق کی چھوٹی چھوٹی سی سرگرمیاں ہیں ان پہ بات کریں گے انہیں مکمل کریں گے اور کچھ باتیں بھی سنیں گے پڑھیں گے اس سبق میں جو مزید دی گئی ہیں جلدی سے کتاب کھول لیجیے اور آج آئیے پیج نمبر 74 اور 75 پہ یہاں پہ موجود ہے کچھ باتیں اور کچھ سرگرمیاں تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں پیج نمبر 74 پہ پیج نمبر 74 پہ یہاں لکھا ہوا ہے سورہ 87 ٹھیک ہے یعنی 87 سورت ہے آیت نمبر 19 آگے لکھا ہے صحفی ابراہیمہ و موسیٰ اس آیت میں چار الفاظ ہیں صحفی اس کا مطلب کی کتاب آگے اب یہاں پہ کچھ باتیں دی گئی ہیں انہیں میں آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں آپ بھی ساتھ ساتھ ان پہ نظر ڈالیے سب سے پہلی چیز لکھی ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آباؤ اجداد میں سے تھے دوسری بات ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کعبہ کی تعمیر کی جہاں مسلمان حج اور عمرہ ادا کرنے کے لیے جاتے ہیں تیسری بات حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اتاری گئی کتاب ہمیشہ کے لیے کہیں کھو گئی چوتی بات اللہ نے اپنے پیغمبر دنیا کے ہر اس حصے میں بھیجے جہاں لوگ بستے تھے تھی جی تو یہ ہم نے سبق میں بھی یہ چیزیں پڑھیں تھی سمجھی تھی اور ابھی جو ہم نے باتیں پڑھیں انہوں نے ہماری معلومات میں اور اضافہ کر دیا اب آجائیے پیج نمبر سیونٹی فائف پہ یہاں پہ سب سے پہلے ہم سے پوچھا جا رہا ہے کہ ان الفاظ کے معنی تحریر کریں ان الفاظ کے معنی تحریر کریں عربی میں الفاظ لکھے ہوئے ہیں ہمیں ان کے معنی اردو میں لکھنے ہیں کیا لکھا ہے لفی لفی کا مطلب ہے ابقا ابقا کا مطلب ہمیشہ کی نا ختم ہونے والی آخرتو آخرتو کا مطلب مرنے کے بعد کی زندگی انہ انہ کا مطلب بے شک اور کون سے الفاظ ہیں تکسرونہ 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 کا مطلب تم پسند کرتے ہو حازہ یہ پیغام پھر لکھا ہے اولہ اس کا مطلب ہے ماضی صحفی کی کتاب یعنی یہاں پہ جو عربی میں الفاظ دیئے گئے ہیں ان کے سامنے آپ نے اردو میں ان کے معنی لکھنے ہیں آگے ہمارے پاس کچھ خالی جگہ ہیں انہیں بھی آج مکمل کر لیتے ہیں پہلی خالی جگہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام دو پیغمبروں کے والد تھے جن کے نام حضرت اسحاق علیہ السلام اور ڈیش تھے اب جلدی سے بتائیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کن دو بڑے پیغمبروں کے والد تھے جی ایک حضرت اسحاق علیہ السلام اور دوسرے حضرت اسماعیل علیہ السلام تو آپ نے خالی جگہ میں لکھنا ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام دوسری خالی جگہ پہ بات کرتے ہیں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھلانگ لگائی تو اللہ نے ڈیش کو باغ میں بدل دیا کس چیز کو باغ میں بدلا تھا آگ کو بلکل ٹھیک آگ کو باغ میں بدل دیا تھا تو آپ نے خالی جگہ میں آگ لکھنا ہے تیسری خالی جگہ پڑھتے ہیں یہاں لکھا ہے اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی کتاب دینے کے لیے ڈیش پر بلائیا اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی کتاب دینے کے لیے کہاں بلائیا تھا پہاڑ کی چوٹی پر تو آپ نے یہ لکھنا ہے خالی جگہ میں آگے بڑھتے ہیں چوہتی خالی جگہ ہے سورت العالی قرآن مجید کی ڈیش صورت ہے کونسی صورت ہے ایٹی سیون یعنی ستاسی صورت ہے تو یہ آپ نے خالی جگہ میں لکھنا ہے آگے بڑھتے ہیں سوچئے کی مشک ہے کچھ سوالات دیئے گئے ہیں ان پہ ہم بات کریں گے ان کے جوابات مختصر طریقے سے آپ اپنی کابیز میں تحریر کریں گے پہلا سوال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کونسا خاص کام کیا تھا جی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کعبی کی تعمیر کی تھی جہاں مسلمان حج اور عمرہ دھکڑنے کے لیے جاتے ہیں دوسرا سوال حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈالے جانے سے خوفزت کیوں خوف زدہ نہیں تھے جی کیوں خوف زدہ نہیں تھے کیونکہ وہ صرف اللہ سے ڈرتے تھے اور انہیں پتا تھا وہ یہ جانتے تھے کہ اگر اللہ نے ان کی موت اس طرح لکھی ہے تو وہ سیدھا جنت میں جائیں گے اور اگر انہوں نے یہ بھی جانتے تھے کہ اللہ نے اگر انہیں زندہ رکھنا ہے تو پھر دنیا کی کوئی آگ ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی انہیں اپنے اللہ پر پورا یقین تھا اس لیے وہ خوف زدہ بالکل بھی نہیں تھے تیسرا سوال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کون سے خاص کام کیے تھے جی حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے پہلی چیز تو یہ کہ انہیں ایک قوم کے لیے بھیجا تھا بنی اسرائیل کے پاس بھیجا تھا تاکہ وہ اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچائیں اللہ تعالیٰ آپ کو پتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ بھی کہتے ہیں جی ہاں اور ایک چیز جو اور خاص تھی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کا نام ہے تورت تو آپ نے اس کا جواب بھی مختصر انداز سے اپنی کاپیوں میں لکھنا ہے آخری سوال یہاں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فیرون سے خوف زدہ کیوں نہیں تھے کیوں خوف زدہ نہیں تھے جی کیوں خوف زدہ ہوں گے کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو صرف اللہ سے ڈرتے تھے تو وہ فیرون سے خوف زدہ کیوں ہوں گے وہ جانتے تھے کہ فیرون ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے اور ان کا یقین اتنا پختہ تھا کہ ان کے دل میں کسی چیز کا کوئی ڈرخوف نہیں تھا ابھی ہم نے جن سوالات پہ بات کی جو سرگرمیاں مکمل کی انہیں آپ اپنی کاپی اور کتابوں میں مکمل کریں گے اور ان کی تصویر اپنی ٹیچر کو بھیجیں گے یہاں پہ لکھا ہوا ہے عملی کام کہ صورت العالیٰ کی ساری آیتیں اپنے دوستوں اور گھر والوں کو سمجھائیں اب یہ کام آپ کر سکتے ہیں نا تو یہ کام ضرور کیجئے گا آج کی کلاس میں ہم نے اپنی کتاب کا سبق بھی مکمل کر لیا اور ساتھ ساتھ ہم نے اپنی کتاب بھی مکمل کر لی ہے الحمدللہ تو اپنا سارا کام مکمل کیجئے اپنے ٹیچر کو بتائیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے اور پڑھائی پہ پوری توجہ دیں تو چلیں جناب مجھے دے دیجئے اجازت اللہ حافظ